میں سمجھتا ہوں کہ کس چینل پر ہوا ہوگا اور کس کن لوگوں کی طرف سے ہوا ہوگا کہ بھئی ان لوگوں نے کہا کہ بھئی نبی پاک نے اپنی پوری زندگی میں آتھ کھول کے نماز پڑی آتھ باندھ کے نہیں پڑی افسوس کہ اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے صرف ان کے موں کی اپنی بات ہے یا ان کے اپنے مولویوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی بات ہے نبی پاک کے کوئی ایسا کوئی اتھینٹک کتاب کا والا ان کے پاس نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں بخاری شریف ہو یا مسلم شریف ہو سیائے سیطہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر طریقہ لکھا گیا جہاں بتایا گیا نباز کیسے پڑھتے تھے بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میں پہلی مرتبہ ہاتھوں کو بلند کرتے تقبیرہ تحریمہ کہتے اللہ اکبر کہا کر ہاتھوں کو باندھ لیا کرتے تھے کہ یہ الفاظ نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں سیائے سیطہ کی ہر کتاب میں کسی بھی کتاب میں آپ اٹھائیں اور بخاری شریف میں خصوصا یہ الفاظ موجود ہیں کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھا کرتے تھے اور اس پر ایک نہیں درجنوں سے زائدہ حدیث موجود ہیں اور جس نے یہ اطراز کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے دلیل طلب کیجئے کہ وہ کس کتاب کا حوالہ دیتا ہے پھر ہم اس کے ذمہ دار ہیں حضرت یہ ریجوی صاحب نے دیوزبری سے